اور اب بعد اس مرڈو میسٹری کی جسے لے کر دلی پولس میں ہر کمپ مچا ہوا ہے دلی میں دن دہاڑے ایک میجر کی پتنی کی ہتیا کی گتھی اب اور علجتی نظر آ رہی ہے اور قاتل اب بھی پولس کی گرفت سے دور ہے حالانکہ شروعاتی جانچ کے بعد پولس نے چونکانے والا خلاصہ کیا ہے ساتھی ایک ایسے شخص پر شک کی سوئی اٹکی ہوئی ہے جو محلہ کا بہت قریبی تھا ایک تیس سال کے محلہ کی لاش ڈیش کی راز دھانی میں ایک ہائی پروفائل مرڈر اور دلی کے بہت سمویدنشیل علاقے میں ایک سنسنیک ہی سازش دلی میں ایک میجر کی پتنی کا قتل پولس کے لیے ایسی پہلی بن گیا جسے سلجانے میں اس کے پسینے چھوٹ گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں شانیواردو پہر قریب ڈیڑ بجے دلی پولس کو ڈیس سال کی ایک محلہ کی خون سے لطپت لاش ملی پہلی نظر میں لگا کہ ماملہ ایکسیڈنٹ کا ہے لیکن جب جہاں چانگیں بڑھی تو پولس سن نے رہ گئی پتا چلا کہ نہ صرف محلہ کا بڑی صفائی کے ساتھ سرجکل پریٹ سے گلہ رہتا گیا تھا بلکہ اسے جان سے بارنے کے بعد لاش کو کاری سے کچھلا بھی گیا تھا سڑک سے گجر رہے لوگوں نے ایک محلہ کو خون سے لطپت حالت میں ٹھیک اسی جگہ پڑے دیکھا لوگوں نے ترنت اس بات کی اقتلا پولس کو دی پولس موقع پر پہنچی لیکن پولس کے سامنے سب سے بڑی پریشانی تھی اس بات کو لے کر کی آخرکار محلہ کی پہچان کیسے ہو حالانکہ شروعاتی تفتیش میں پولس اسے ایکسیڈنٹ کا ماملہ مان رہی تھی لیکن جیسے ہی فورنسک ٹیم موقع پر پہنچی اس بات کا خلاصہ ہوا کہ محلہ کی بڑی ہی بے رہمی سے گلہ ریت کر ہتیا کی گئی ہے ڈلی میں دن دہارے ایک محلہ کے مرڈر سے پولس کے ہاتھ پاؤں فھول گئے پولس کو لاش تو ملی لیکن نہ ہی محلہ کے پاس کوئی ایسا دستاویس تھا جس سے اس کی شناتھ ہو سکی اور نہ ہی کوئی چشمدید جو پولس کو کچھ بتا سکی پولس نے فورن ڈلی کے تمام دھانوں میں لاش کے فوٹو بھیجی لیکن دبی مانواردات میں ایک بڑی لیٹ پولس کے پاس خود پہنچ گئے لاش ملنے کے قریب تین گھنٹے بعد امید دیویدی نام کے آرمی کے میجر ناراڑا تھانے پہنچے وہ بھی پتنی کی مسنگ ریپورٹ درج کرانے تب ہی لاش کی پہچان ہو گئی پولس نے اسی دوران اس مرتق محلہ کی فوٹو امید دیویدی کو دکھائی امید دیویدی نے ترنت اس محلہ کی پہچان اپنی پتنی شیلجہ دیویدی کے روپ میں کی جس کے بعد پولس کے ہاتھ اس بلائن مرڈر کیس کو لے کر پہلا سراغ لگا اب پولس کے پاس محلہ کی لاش تھی اور اس کا نام بھی تیس سال کی شیلجہ دیویدی جو کی آرمی کے میجر کی پتنی تھی یہ جاننے کے بعد پولس کے بھی ہوش ہوڑ گئے جانچ کو آگے بڑھایا تو جو بات سامنے آئی اس سے مرڈر کے گت تھی اور الہج گئی پولس نے تھانے پہنچے شیلجہ دیویدی کے پتی میجر آمید دیویدی سے پوچھتا چکی پتا چلا کہ شیلجہ صبح گھر سے آرمی کے بیس ہاؤسپیٹل فیزیو تھرپی کرانے آئی تھی لیکن خوش سے گھر جانے کی بات کہہ کر انہوں نے ڈرائیور کو نوٹا دیا تھا شیلجہ دیویدی صبح دس بجے آمی کے اسی بیس ہاؤسپیٹل میں پہنچی تھی فیزیو تھرپی کروانے کے لیے اور وہ بھی اپنے پتی جو کی ایک آمی آفیسر ہے ان کی سرکاری گاڑی سے یہاں پہ پہ پہنچی تھی لیکن انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بولا تھا کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آنے کے لیے اور اس کے بعد سے ہی شیلجہ دیویدی کا کوئی آتا پتا نہیں تھا شیلجہ صبح دس بجے گھر سے نکلی لیکن جب چار بجے تک گھر نہیں لوٹی تو میجر آمید پریشان ہو گئے اور انہوں نے شیلجہ کی مسنگ ریپورٹ درچ کرانے کا فیصلہ کیا لیکن جب تھانے میں انہیں اپنے پتنی کے مرڈر کی خبر ملی تو پیرو تلے زمین کھسک گئے اب دلی پولیس کا سامنے ایسے کئی سوال ہیں جو اسے پریشان کر رہے ہیں سوال نمبر ایک آرمی کے میجر کی پتنی شیلجہ دیویدی کا قتل کس نے کیا سوال نمبر دو جب شیلجہ پتی کی گاڑی سے ہسپیٹل پہنچی تو ڈرائیور کو کیوں واپس بھیج دیا سوال نمبر تین شیلجہ نے ڈرائیور سے خود گھر پہنچنے کی بات کیوں کہی سوال نمبر چار کیا شیلجہ ہسپیٹل سے اکیلی نکلی یا کوئی ان کے ساتھ تھا سوال نمبر پانچ آرمی بیس ہسپیٹل سے دلی کینٹ میٹرو اسٹیشن کی بیچ کی دوری قریب تین کلومیٹر ہے تو اس دوران شیلجہ کے ساتھ کیا ہوا اور سوال نمبر چھے اسپیٹال آنے سے لے کر اسپیٹال سے نکلنے تک شیلجہ نے کن کن لوگوں سے بات کی اب پولیس سے سوالوں کے جواب تلاش رہی ہے لیکن اس بیچ اس نے چوکانے والا خلاصہ بھی کیا ہے شروعاتی تفتیش کے بعد پولیس دعویٰ کر رہی ہے یہ ہتھیا کرنے والا شخص شیلجہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور ان کا قریبی تھا اس میں اکیوشڈ کے بارے میں ہمارے پاس بہت ہی سالیڈ کلو ہے وہ لگ بگ نون ہے اس میں جو کلو ہے ان کے ساتھ سے ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی اس کیس کو ورک آؤٹ کر لیں یہی وجہ ہے کہ جانج کے بیچ پولیس کے شک کے سوئی چارٹ کی ہے ایک میجر پر جو کوئی اور نہیں بلکہ شیلجہ کے پتی آمید دویدی کا دوست ہے اور شک کی وجہ یہ کہ شیلجہ کے مرڈر کے بعد سے وہ میجر فرار بھی ہے سوطروں کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صبح قتل سے پہلے شیلجہ کو میجر کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور شیلجہ کی اس میجر سے دوستی بھی تھی یہی وجہ ہے کہ پولیس اب اس ماملے کی جانج پریم پرسنگ کے اینگل سے بھی کر رہی ہے اور پولیس کو میجر سے جھڑے کئی اہم سراغ بھی ملے ہیں لیکن کیا واقعی میجر نہیں اپنے دوست کی پتنی کو مار ڈالا اس سے پردہ اب تک نہیں اٹھا ہے جتیندر شرما کے ساتھ بھاسکر مشرا انڈیا ٹی وی دلڈی